دیکھیں جنہوں نے الیکشن کرائی ہے جنہوں نے نو فروری کا نتیجہ دیا اب یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یہ پی ایم ایل نواز نے تو یہ کام اپنے اتحادی یا ہونے والے اتحادی اور سابقہ اتحادی چیئرمن بلاول بٹو ذرداری سے بھی کر دیا پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک سندھی لیڈر پنجاب میں آکے لاہور سے الیکشن لارہا ہو اتنی شاہستگی سے بات کر رہا ہو اس کے خلاف ایک وہ تیریٹوریل جو ہے علاقائی کونسٹیچونسی بھی جس کی نہ ہو جو گجرانوالہ سے باہر سے آکے لاہور لارہا ہو ٹھیک ہے بلاول بھی اس لحاظ سے کونسٹیچونسی لاہور سے نہیں باہر سے آئے بلاول نے جو امیج اپنا اس الیکشن کیمپین میں بنایا ہے کسی اور نے اتنا نہیں بنایا اور بڑی شائستہ گئی اور بڑی فراہ دلی سے کہ میں کینیز ریلیز کروں گا اب میں آپ کو ایک تازہ پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ شہباز صاحب نے بھی مفاہمت کی بات مل جل کر چلنے کی بات تقریر میں تو کی زرداری صاحب بھی کرتے ہیں پی ٹی ای بھی سامہاو بات کرتی تو ہے لیکن ریالیٹی چیک میں آپ کو دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی ای چاہتی ہے کہ ہم اسیمبلی نہیں چلنے دیں گے یہ دھاندلی کی پیداوار ہے مولانا بھی یہ کہتے ہیں نون لیگ نے آج جو موقف اختیار کیا عمر ایوب کی تقریر کے بعد انہوں نے کہا جی نو مائی انہوں نے پہلے کیا آج نو مائی والے پارلیمان کے اندر بھی حملہ آور ہوئے اور ان سے ہم بات نہیں کر سکتے جب تک نو مائی کا تصفیہ نہیں ہو جاتا یعنی جو شدت ہے مقالمے کی وہ بددستور اندر باہر اسی طرح سے بیچ میں ایک ادھا لفظ ہے مفاہمت کا ملجل کو چلنے کو تیار ہیں اس سب میں میں عام شہری کے طور پر سوچتا ہوں یہ تو ہمیوپیتک جملے ہیں یہ کیسے عملی صورت اختیار کرے گا اگر ملجل کے چلنا بھی ہے تو دیکھیں ملجل کے چلنے کی تو بات ultimately شاید نہ ہو بلکہ حقیقت کو recognize کرنے کی یہ بات ہو جائے گی یہ حقیقت recognize کرنی پڑے گی کہ عمران خان کا بہت بڑا ووٹ ہے شاید شاید وہ اکثریتی ووٹ ہے کیونکہ انہوں نے تو ہر بار استعمال کر دیا ایک آدمی کے ساری leadership کو بھی آپ گریفتار کر لو ان کو ایک cases بھی نو مہی تو بڑا serious case ہے سزائے موت کا case ہے وہ لگا دو وہ چاہے ان کے خلاف نہ کوئی آگ لگانے کی شادت ہے کوئی chemical کے ڈبے نہیں لے کے گئے کوئی پٹرول کے ان کے کدستر ان کے ان کے ہاتھوں میں نہیں تھے کوئی ایک بھی weapon وانی دکھایا گیا کہ انہوں نے وہ weapon وہ جو دکھاتے رہے ہیں گور کمانڈر کا گھار اس میں دیکھیں تو پانچ یا دس لڑکے نظر آتے ہیں وہ جو گمرن نے جاری کیے ہوئے ہیں تو یہ چیز یہ entrapment ہے یہ ثابت ہوگا میں یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ سارا کھل کے آشکار ہو جائے گا نو مہی والا یہ نون لی کے اندر سے نون لی کے اندر سے مجھے یاد ہے رانہ سناولہ ہوں جاوے لطیف ہوں یہ یہ کہتے رہے کہ جو mandate ہے اس کے بعد ہمیں حکومت کی طرف نہیں جانا چاہیے ان کے اندر رائے یہ تھی کہ نہ لیں ہم وفاق میں حکومت آپ ان سب کو جانتے ہیں قریب سے what made them to go for this اگر اتنی بڑی problem تھی اگر اتنی نوازشی مایوس ہیں چہرے اترے ہوئے ہیں اداس ہیں تو پھر کیوں اب کیا انہیں بلا پڑی سوجی کہ یہ حکومت لے لیں وہ ان کے ذمہ یہ ہے انہوں نے دیکھیں جی لندن پلان جو ہو گیا لندن پلان میں یہ شکے تھی کہ عمران خان گرستار کیا جائے گا سزا دی جائے گی ہیوی سزا دی جائے تاکہ اس کی بیل ہی نہ ہو سکے اور اس لیے انہوں نے دیکھے کتنے تین فیصلے تین دنوں میں اوپر نیچے کیے سائفر توشہ خانہ اور عدد کا اور عدد کا بھی لے آئے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے اب اس میں سائفر بلکل نہیں سا بنتا سائفر اور توشہ خانہ میں آپ یہ چیز دکھیں گے ہائی کورڈ میں میں دیکھوں گا ان میں تو ریلیز ہو جائے گا عمران خان اس کی وجہ کیا ہے کہ دونوں میں آپ نے پروسیکیوشن کو اس تغاثے کو اپنا کیس پیش کرو اس تغاثے نے اپنا کیس پیش کر دیا اب صفائی ملزموں کا آنا تھا ملزموں کا جہاں سے شروع ہونا تھا وہ 342 کی سٹیٹمنٹ ہر ملزم کی سٹیٹمنٹ جو اپنے صفائی کو اپنے دفاع کو کا موقف پیش کرتا پھر اس کے حق میں اس موقف کے سپورٹ میں تائین میں وہ گواب پیش کرتا یا وہ ریلس دیتا یہ ڈاکومنٹ چاہیے اب آپ نے پروسیکیوشن نے تو ایننگ کھیل دی ٹی ٹوئنٹی میچ ہے ٹی ٹوئنٹی کی طورہ کھیلائی رہا ٹی ٹوئنٹی پروسیکیوشن نے اپنے سارے گواب مجھے یہ ایننگز اور میٹ سے یاد آگے اس سے ہٹ کے سوال ہے وہ تو بات آپ کری رہے ہیں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاید یہ نون لیگ کی بھی آخری ایننگز ہو آپ کو بھی ایسا لگتا ہے نہیں نہیں وہ نون ہو گئی اس ایریکشن میں ہے ہی کئی میں ہے ہی کئی نہیں نادشیف ہار جائے مریم ہار جائے نون لیگ میں پیچھے کیا رہ گیا بٹ یہ میں اس پہ آتا ہوں اب یہ چیز جب آپ دفاع پہ پہ پہنچے گئے دفاع نے اب تین سو بیالیس کا بیان کرنا ہے وہ جائے سب تین سو بیالیس کا بیان ہی لیے تھے شاہ محمود سے نہیں لیا اس سے دست نہیں کرائے عمران سے تو شاہ خانہ میں لیا ہی نہیں اور سزادے دی بھئی انہوں نے کہا پہلی ٹیم ٹی ٹوینٹی میں جو پینتیس پہ آل آؤٹ ہو گئی ہے پر میچ ختم یہ پہلی ٹیم جیت گئی ہے اور پھر اس میں کیا کہا جو استغاسے کے وقلہ تھے صفائی کے وقلہ کو باہر نکال کے جو استغاسے کے وقلہ ہے ان کو بلا کے کہا تو شاہ خانہ خیز میں کہ آپ ان کی جیرہ کریں بھئی جیرہ اپنے لوگوں کی استغاسہ اب آخری میرے پاس پانچ منٹ رہ گئے ہیں اور سوال ان گنت ہے آپ کے لئے کیونکہ گفتگو بڑی دلچسپ ہو رہی ہے آخری پانچ منٹ رہ چھوٹ چھوٹ سوال